دعاپر میں آپ دان کریں گے آپ انوستان کریں گے آپ کی اچھائیں پوری ہوں پہلے راجائیں مہاراجیں بہت یقی کرتے تھے آسو میگی یقی کیا کرتے تھے سو یقی ایک سو آٹھ یقی ہجار یقی یقیوں سے کاملہ کی پورتی ہوتی تھی پرجا کا بھلا ہوتا تھا پرجا سکھی رہتی تھی پرجا کی بھلے کے لیے اور راجی پاٹھ کی سانتے کے لیے راجہ یقی کیا کرتے تھے لیکن اس کل یق میں نام روپی یقی نام سنکیتن یقی جہاں جہاں ہوتا ہے اکھنٹ چوبیس ہنٹے بھگوان کا نام کا جو کیتن ہوتا ہے وہ وہی یقی ہے اس کی تن سے آپ سب کچھ پرابط کر سکتے ہیں چاروں یقوں میں انہیں الگ 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 پرکار کا ایک بہاو درسہ دیا آپ کل یق میں نام کتن کریے چتیگ میں آپ تپسیا کریے مدھیا مت بولیے جھوٹ مت بولیے جھوٹ بولنے سے بھی آپ کا پونڈ اکشن ہوتا ہے اور اس کل یق میں تو جیدہ تر 99% لوگ ایسے ہیں جو مدھیا جھوٹ بولتے ہیں جبکہ جھوٹ بولتے ہیں جبکہ جھوٹ کا جہاں آسریں نہیں ہونا چاہیئے وہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولنے سے آپ کا پونڈ اکشن ہو جاتا ہے سابدان ہو جاؤ جھوٹ بولنے والو آپ کی من میں چل ہے آپ کی من میں کپٹ ہے آپ کی من میں دند ہے دوسروں کے پرتی کو بھاپ جاگ رہا ہے آپ اپنے پونڈوں کو اکشن کر رہے ہیں اگر آپ کو مکش چاہیئے تو دس لاکھ منتر مہامنٹنجک کا کریئے آپ کا کلیان ہو جائے گا مکش ہو جائے گا اور سچ بتاؤں نا سنسار میں جانا آنا رہنا کھانا پینا پھر چلے جانا پھر آنا پھر چلے جانا یہی سب سے بڑا دھوک ہے سب سے بڑا دھوک یہی ہے کہ جنبے لیتا ہے پھر مر جاتا ہے پھر آتا ہے پھر مر جاتا ہے جاتا ہے اور چلا آتا ہے سب سے بڑا بھائے ہے تو مرتیو کا مرتیو کے بھائے کو دور کرنے کے لیے ساستر پرانوں کو کتھاؤں کا ستسنگ کا آسرہ ہی لیجیے کیونکہ جب تک بڑتی کے من میں بھائے بنا رہتا ہے وہ ایک اس کر نہیں پاتا اس کو ڈر ستاتا ہے اس کو بھائے ستاتا ہے کسی نے کسی سے کہہ دیا کہ آج تیری مرتیو ایکسیڈنٹ سے ہوگی نکل مت جانا چائے نہ ہو لیکن من میں بھائے بیٹھ گیا در بیٹھ گیا کہ نہیں اگر نکلوں گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا میں مر جاؤں گا چلا جاؤں گا آج کس یگ میں سب سے بڑا جو در ہے وہ مرتیو کا ہے پہلے تو آپ نربی ہو جائے ہیں جس کے من میں بھائے ہے بھائے بیت بکتی کچھ نہیں کر سرکتا بھائے بیت درہ ہوا بکتی کیا کرے گا جب کنس نے آکاس وانے کو سنا تھا اپنی بہن دیوکی کو بیدا کر رہا تھا اسے سمیں آکاس وانے ہوئی تھی ارے کنس تو جس بہن کو سونے کی رات میں بٹھا کر کے اتنے خوشی ہو خوشی ہو کر کے بیدا کر رہا ہے اسی بہن کا آٹھما پتر آٹھما بالک تیرا کال ہوگا جب یہ کال کی بات سونی تو کنس در گیا رت سے نیچے اتر آیا اپنی بہنوں کے کیس پکڑ لیے رت سے نیچے گسیٹا اور مارنے ڈگا کہ نہ میری بہن رہے گی نہ میری کال کو جرم دے گی لیکن دھیان دینا کالم نہ پچتی یہ کال کسی کو نہیں چھوڑتا دیبتی کے پتی بستیم نے سمجھایا ارے کنس کیا تو اگیانی تو ہے ہی لیکن کم سے کم یہ تو سوچ کہ تیری بہن کی ابھی یہ مانگلک مہندی ہاتھوں میں جو بھری بھری جو مہندی رچی ہوئی ہے ان کی ابھی ایک چھٹا ابھی ہٹی نہیں اس کی چمک ہٹی نہیں مہندی چھوٹی نہیں جس بہن کو تو بیدا کر رہا ہے اسی کو تو مارنے کو تیار ہو گیا کیوں نہ کنس کو وہ آکاس وانی ہوتی مرتیوں کی نہ وہ اپنی بہن کو مانتا اگر کوئی کسی کو مارنے کو تیار ہو جائے تو پھر وہ کیا اسے چھوڑے گا من میں نشہ کر لیا فیصلہ کر لیا میں اسے چھوڑوں گا نہیں لیکن بستن میں سمجھایا کہ جس جیو کا سنسار میں جنم ہوا جنمتے کی ساتھ ہی برما نے اس کا لیک لکھ دیا کس بیقی کا مرن اس سمیں اتنی سال میں اس کال میں اس سہر میں اس سمیں راتی میں پراتے مدھیان کس کارن سے کس بہانے سے ہوگی یہ سب لیک لکھ دیا جاتا ہے جب جیو کا جنم ہوتا ہے برما نے جو لیک کی لپی لکھ دی آپ دکھی رہیں گے آپ شکری رہیں گے اسی کی انسار آپ سنسار میں آکر کی کرم کرتے ہیں اور امرا کی جو لیکھنے چلتی ہے وہ آپ کے سو اسوب کرموں کی انسار چلتی ہے آپ کے سو اسوب کرموں کی تلنا ہوتی ہے سوب کرم جاتا ہے تو آپ کی مستشک پر پرما لکھ دیتا ہے سری وان سری وان ہمیشہ سوکھی رہے گا سمپتی وان رہے گا سری وان اور جو برما نے لکھ دیا اسے کوئی مٹا نہیں سکتا اگر ایک آدھ پنڈ سوب ہو اور سارے اسوب ہو اور ڈھرم راج یہ کہہ دے کہ چلو ایک بار اس کو منس سے برنے کا آپسر اور دے دیا جائے تو پھر وہ اپنے اسوب کرم سے اس کی مستش پر لکھا جاتا ہے چھائے چھائے وان سری ہی جس کی بھاگے میں لکشمی نہیں ہے جس کی بھاگے میں سکھ نہیں ہے منسو جن میں تو ملے گا لیکن اس کی بھاگے میں سکھ نہیں ملے گا تو آئیو پانے کیلئے ایک لاکھ دربا مہدیب پر چڑھا دیں جن کو پتر کی ابلاثہ ہے پتر کی ابلاثہ والے لوگوں کو ایک لاکھ دھتورہ مہدیب کو چڑھائیں مہدیب آپ کی یہاں گھر میں کرپا کریں گے اور آپ کی پتر بدو پر پتر ہو جائے گا شکریہ